رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القیامة ظلم کرنے سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے جن ادھیرہ ہوگا یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے اس حدیث کے اندر ظلم سے مراد اس حدیث کے اندر یہ ہے کسی کو ستایا نہ جائے کسی کو مارا نہ جائے کسی کو عزا اور تکلیف نہ دیا جائے اور کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ دی جائے ورنہ قیامت کے دن یہی ظلم و ستم ادھیرہ ہو جائے گا اور تمام گناہ تمہیں آ کر گھیر لیں گے اور اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کے بارے میں حکم دے گا اسے گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دو اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ظلم و ستم کرنے سے بچائے آمین